پھر ہمارے پاس ایک سوال تھا کہ قرآن پاک کے اندر دوران تلاوت جو اکثر طور پر بال نکل آتے ہیں بعض اوقات چھوٹے بال ہوتے ہیں بعض اوقات بڑے بال نکلتے ہیں تو پوچھا گیا تھا کہ کیا یہ نبی علیہ السلام کے بال ہوتے ہیں یا پھر کسی ولی کے ہوتے ہیں کس کے ہوتے ہیں اکثر طور پر یہ ہمارے ہاں ویسی معاشرے کے اندر اس بات کو مشہور کر دیا گیا ہے کہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے وقت جو بال ملتے ہیں وہ نبی علیہ السلام کے یا کسی ولی کے ہوتے ہیں تو یہ بالکل جھوٹ ہے اس کا حقیقت سے کوئی لینا دینا نہیں ہے حقیق کریم علیہ السلام والتسلیم کی حدیث ہے اس بارے میں کہ من قضب علیہ متعمدن فلیت بوا مکدہو من النار کہ جس نے میری طرف کوئی جھوٹھی چیز منصوب کی تو وہ اپنا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم بنا لے تو جان بوجھ کر کوئی بھی چیز آقا علیہ السلام والتسلیم کی ذات با مرکات کی طرف منصوب کرنا یہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنانا ہے لہذا قرآن پاک سے جو بال وغیرہ نکلتے ہیں تو یہ جس نے تلاوت کی ہوتی ہے اس ہی کی ہوتے ہیں بعض وقت تلاوت کرتے ہوئے انسان کے بال کوئی گر جاتا ہے قرآن کریم کے اندر تو اس کا نبی کریم علیہ السلام والتسلیم کی طرف منصوب کرنا یہ بہت بڑی جررت کرنا ہے اس چیز سے اجتناب کرنا چاہیے اور اگر کسی نے اس طرز کی کوئی جررت کی ہے تو اس کو توبہ کرنے چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے